السلام علیکم جی مجھے اس کو لے کے جانا تھا تو اس کے لیے میں تقریباً ساڑھے سات بجے گھر سے نکل آئی تھی تو یہاں پہ جب میں یہاں پہنچتے ہیں نا تو ہسپیٹل میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پارکنگ کچھ نہیں ملتی نا پارک کا آپ کو کہیں دور کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ پارکنگ کا یہ مسئلہ کر دیا ہے جناب کہ کہیں پر بھی آپ دو تین گھنٹے سے زیادہ جو ہے نا وہ پارک نہیں کر سکتے اگر آپ پارک کر دیں تو جناب تونوں ٹکا لگ جاندہ ہے اور اچھی خاصی جو ٹکٹ ہے وہ گھر آ جاتی ہے لگ کے تو پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ اس نے کوئی مستیک ہو گئی اور ٹکٹ لگ کے گھر آ جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جب گھر سے گھر والوں سے ڈانچ ڈپڑ بڑھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اینیوی یہاں پہ ہم پہنچ گئے پھر ہسپیٹل تو ہسپیٹل سے فارغ ہونے کے بعد لیکن میں لکی لی میں بہت لکی تھی کیونکہ وہ نہیں ملا اپنا زیادہ دیر تک فیٹ نہیں کرنا پڑا کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ ہسپیٹل آل موسٹ خالی تھا بس اکہ دکہ لوگ نظر آ رہے تھے تو جلدی سے وہ فارغ ہو کے تو پھر میں گھر آئی تو جو دو تین گھنٹے والا سین تھا وہ نہیں ہوا تو ہم گھنٹے میں فارغ ہو گئے تھے اور بس پھر واپسی پہ مجھے کچھ دوری سی شاپنگ کرنی تھی تو وہ شاپنگ کی اور میں واپس گھر آئی گھر آ کے بچوں کا دل کر رہا تھا کہ مجھے ہمیں جوس بنا کے دو تو یہ فریش جوس جو میرا اپنا بھی بہت فیوریٹ ہے تو یہ میں سارے فروٹ مکس کر کے بناتی ہوں جس میں جو بیٹ روٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ بھی اس میں بیٹ روٹ کا جو ہے جوس بچوں کو ضرور دیا کریں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور فل آف آئیرن ہے تو انیوے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرتے کراتے دن جو ہے وہ اپنا شام تک پہنچنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی میں پاسٹا بنا لیتی ہوں کچھ خاص بنانے پکانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو آج پاسٹا ہی بنا لیتے ہیں تو میں نے چیز انڈ بروکلی پاسٹا جو ہے نا وہ ڈی سائیڈ کیا کیونکہ میرے بچوں کا وہ بہت ہی فیوریٹ ہے تو یہاں پہ میں نے بروکلی لے لی تھی یہ تقریباً ایک چھوٹا سا پھول جو نارمل ہوتا ہے بس وہ لے لیا تھا جیسے گوبی کا پھول نہیں ہوتا تو اس کو لے کے آپ نے بوئل کر لینا ہے اور بوئل کرنے کے بعد آپ اسے سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اسی کڑائی میں آپ چار ٹیبل سپون جو ہے نا آپ نے اس میں بٹر ڈالنا ہے اور چار ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا مطلب لائٹ سی لائٹ فلیم کے اوپر نا آپ نے اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے تاکہ وہ جو میدہ ہے نا اس کی کچھا پن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ایک پائنٹ جو ہے ملک شامل کر دینا ہے اور اس کے اندر کالی میرچ ڈالنا ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہوگا پھر اس کے بعد چیلی کرش چیلی جو ہے وہ آپ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون گارلک پاودر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور اس کے اندر چیز جائے گی جو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں لیکن وہ ہندر گرام جائے گی تو اس ساری پیسٹ کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں اور یہ دیکھیں کتنا نائس اور تھک سی سوس بن گئی ہے آپ نے اس کے اندر پھر اپنی جو ہے براکلی وہ مکس کر دینی ہے آپ نے اس کے اندر چیز مکس کر دینی ہے اور یہ اتنی مزیدار سی نائس سی تھک سوس بن جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر پاسٹا مکس کر دیں گے جب آپ پاسٹا مکس کریں گے تو یہ بہت ہی اتنا نائس اور کریمی اور مزیدار سا بنے گا آپ بلیو کریں کہ بچے جو ریڈی میڈ لے کے آتے ہیں بازار سے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے اتنا مزے کا ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کے اندر چیز مکس کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایسے آپ نے مکسنگ کرنی کہ اس کے اندر لمس نہیں بننے چاہیے اور پھر جب آپ اس کے اندر پاسٹا مکس کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہے نا کوک ہو جائے لیکن پاسٹا 500 گرام پاسٹا ہے ہمارا جو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اس کو بوائل کر کے لیدہ سے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ پھی میں نے یہ کڑائی اوپر رکھی تھی کڑائی میں اگر بنائیں گے نہ آپ تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا کھلا برتن ہوتا ہے کسی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ یار کڑائی میں بنا لو ساوس پین میں بنا لو لیکن یہ ہے کہ ذرا کھلا برتن ہونا تو اس میں ایسی چیزیں بہت اچھی بنتیں ان کا ٹیسٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ اس میں مکس کر دیجئے اپنا پاسٹا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ لگا دیں تو آپ کا پاسٹا ہو جائے گا ریڈی بلکل بازار جیسا بلیو کریں آپ اس کو ایک دفعہ بنائی ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہاں تک تھی جی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو پلیز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ایک لائک بھی بار دیجئے جناب پلیز اتنے کنجوس نہ بنا کریں تھوڑا سا لائک مار دیا کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز جو ہے وہ فورا آپ تک پہن جائیں اور آپ دیکھ سکیں اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھا کیجئے خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے جو لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئیں جو آپ کے بہن بھائیں ہیں جو آپ کے ہمسائیں ہیں ان کو ان کے ساتھ کیونکہ یہی سب سے بڑی بات ہے ان سے دعائیں سب کے لئے دعائیں کریں اور سب سے سب سے خوب ساری ڈیر ساری دعائیں سمیٹیں اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھیں چلتی ہوں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں پلیز اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ